بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ سب امید ہے سب خیریہ سے ہوں گے ہپی ہوں گے ہلدی ہوں گے تو برسات کے موسم میں گرم گرم حلوہ کھانے کو مل جائے تو مزہ ہی آجا ہے اور حلوہ ہو بھی بہتی رسیلہ دانے دار خوشبودار تو اور بھی زیادہ مزہ آجا ہے تو اسی لئے آج آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بلکل حلوائی سٹائل سوجی اور بیسن کے حلوے کی ریسپی جو بہتی دانے دار بن کر تیار ہوگا بلکل پرفیکٹ میجرمنٹ کے ساتھ میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی تو ضرور ٹرائی کیجئے گا تو چلیے فٹا فٹس مزہ دار اور بہت ہی ٹیسٹی سے سوجی اور بیسن کے حلوے کو بنانا شروع کرتے ہیں تو حلوہ بنانے کے لئے سب سے پہلے آپ چیزیں نوٹ کر لیں تو یہاں پر میں نے ہاف کپ لے لیے سوجی اور ہاف ایک کپ اس کہنے جائے گا بیسن اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر میں نے لے لیا ہاف کپ دیسی گھی آپ چاہیں تو بنا سپتی گھی میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن دیسی گھی میں حلوے زیادہ مزہ دار بنتے ہیں ایک کپ میں نے یہاں پر چینی لیا چینی کی کونٹیٹی کو بھی آپ اپنے حسابتے کم زیادہ کر سکتے ہیں یعنی کہ میں نے ہاف اف کپ یہاں پر بیسن اور سوجی لیا تو ایک کپ ہو گیا اسی حساب سے میں نے ایک کپ چینی لے لیا اور ساتھ ہی آپ پر میں نے ہاف ٹی سپون الائچی پاورڈر لیا اور کچھ میں نے چوب کیے ہوئے نرس لے گئے تو چلیے پھر فٹہ فٹ سے اس منزدار سے حلوے کو بنانا شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے ایک مین لے لیا اور اس کے اندر میں ایٹ کر دوں گے ہاف کپ دیسی کی گھی جب میلٹ ہو گیا تھا تو اس کے اندر میں نے ہاف کپ سوجی اور ہاف کپ بھی پیسن جو رکھا تھا نا وہ ڈال دیا تھا جب میں یہ ڈال رہی تھی نا دونوں چیزیں تو کیمرہ آف تھا اس لئے میں آپ کو دکھا نہیں سکی بس میں نے یہ دونوں چیزیں ڈال دیا اب اس کو ہم پانچ سے چھ منٹ کے لیے نا میڈیم لو فلیم میں بھون لیں گے جتنا اچھا بھنا ہوا ہوگا حلوہ اتنا ہی ٹیسٹی بنے گا اس لئے آپ نے بھنائی بہت اچھے کرنی ہے سفید سفید جو حلوہ ہوتا ہے نا وہ کھانے میں بلکل بھی مزا نہیں دیتا تو اس لئے ہم نے بہت ہی آرام سے لو فلیم میں ان دونوں چیزوں کی بھنائی کرنی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں لگتار چمت چلاتے ہوئے میں ان دونوں چیزوں کی بھنائی کر رہی ہوں تاکہ ایک جیسا ان پر کلر آئے اگر ہم چھوڑ دیں گے نا تو کئی سے ڈاک اور کئی سے لائٹ کلر آئے گا اس لئے ہم نے لگتار چمت چلاتے رہنا ہے تو کچھ ہی دیر میں آپ دیکھیں گے کہ بہت ہی اچھا سا گولڈن کلر آ جائے گا اس میں تو آپ دیکھ رہے ہیں نا کتنا زبردست سا اس میں گولڈن کلر آ چکا ہے بس اس ٹائم پہ آ کر اس کے اندھا ہم پانی ایٹ کریں گے تو میں نے ایک گلاس پانی جو نا پہلے سے گرم کر کے رکھا ہوا تھا تو تھوڑا تھوڑا کر کے ہم پانی ڈالتے جائیں گے اور اس کو مکس کرتے جائیں گے ایک ساتھ آپ نے پانی بلکل بھی نہیں ڈالنا بس تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا تو آپ دیکھ رہے ہیں نا تھوڑا تھوڑا کر کے میں پانی ڈالتی جان رہی ہوں اور اس کو مکس کرتی جان رہی ہوں تو تقریباً ایک گلاس میں نے پانی گرم کر کے رکھا تھا تو وہ پورا کب پورا ہی میں نے اس کے ڈال دیا تو یہ دیکھیں اس کو بھی مکس کر لیتے ہیں تو پانی میں نے ڈال دیا اور اچھی طرح سے یہ حلوہ جو ہے نا وہ پھول چکا ہے بس اس ٹائم پہ آکر اس کے نام ایٹ کریں گے الائچی پاوڈر تو یہ ہاف ٹی سپون میں نے الائچی پاوڈر لیا یہ بھی اس کے نام ایٹ کر دیا ہے اب اس کے نام جائے گی چینی تو میں نے ایک کپ اس کے نام چینی کا سمال کیا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ کم زیادہ کر سکتے ہیں چینی کی کونٹیٹی کو اب چینی کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور اس کو تب تک پکانا ہے جب تک یہ اچھی طرح سے ملٹ نہیں ہو جاتی ہے اور اس کے بعد جو ہمارا حلوہ ہے نا یہ پین کو چھوڑنا نہیں شروع ہو جاتا تو لگاتار جب ہم چلاتے ہیں ہم نے اس کو پکاتے رہنا ہے اس طرح سے اور کچھ ہی دیر میں آپ دیکھیں گے کہ حلوہ جو ہے نا وہ پین کو چھوڑنا شروع ہو گیا ہے یہ دیکھئے اس طرح سے تو حلوہ ہمارا بالکل ریڈی ہے آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں اس ٹائم پہ بھی لیکن میں اس کے ٹیسٹ تھوڑا سا اور انہینس کرنے کے لیے اس کے لیے کچھ نرٹ سیٹ کروں گی تو یہاں پر میں نے کٹے ہوئے پستے اور بادام لیے تھوڑے سے میں بادام ڈال دیتی ہوں اور تھوڑے سے میں پستے ڈال دیتی ہوں باقی کے جو ہے نا وہ ہم گارنیش کے لیے رکھ دیتے ہیں تو بس اس کو بھی میں تھوڑا سا مکس کر لیتی ہوں اور یہ لیجئے بہت ہی دانے دار مزیدار سا ہمارا سوجی بیسن کا حلوہ تیار ہو گیا ہے تو آئیے اس کو میں آپ کو پلیٹ آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں تو ماشاءاللہ سے ہمارا بہت ہی دانے دار رسیلہ اور بہت ہی مزیدار سا سوجی اور بیسن کا حلوہ بن کے تیار ہو گیا ہے آپ نے دیکھا سٹیپ بی سٹیپ میں نے آپ کو بنانا سکھایا ہے اور یہ بنانے میں بھی حسان ہے اور کھانے میں تو اس کا کوئی جواب بھی نہیں تو اس برسات کے موسم میں میری اس ریسی پی کو ضرور ٹرائک کیجئے گا اور اگر آپ کے گھر میں اچانک سے گیسٹ آ جائےنا تو تب بھی آپ اس ریسی پی کو فٹا فٹ سے بنا کے ان کے آگے سرف کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو میری آج کی ریسی پی پسند آئیے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اگر پہلی دفعہ میرے چینل پہ آئے تو کائنڈ لیس کو سبسکرائب بھی کر لیں ساتھی بیل ایکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری نہیں آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اللہ حافظ